1992 ورلڈ کپ اور 2023 ورلڈ کپ میں ایک سیمیلیٹی ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ یہ سیمیلیٹی ہے کہ 1992 ورلڈ کپ میں عمران خان ہمارے کیپٹن تھے اور 2023 میں بابر آزم 1992 میں عمران خان بھی انمیریٹ تھے تو 2023 میں بابر آزم بھی انمیریٹ ہے تو کیا آپ ایک اور موجہ کے لیے تیار ہیں کیا ہم 2022 کی طرح 2023 کا بھی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلیں گے اور تمام کیپٹ بورڈز نے اپنے ٹاپ فیفٹین اور ٹاپ ایٹین اناؤنس کر دی ہیں اسی طرح پی سی بی نے بھی اپنے ٹاپ فیفٹین اور ٹاپ ایٹین اناؤنس کر دی ہیں اس کے علاوہ محمد حفیظ نے ٹیکنیکل کمیٹی سے ریزائن دے دیا ہاں بھئی دوستو کیسے ہو آپ خوبصو کہ آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گئی کچھ ہی دنوں میں کرکٹ کا بڑا میلا کرکٹ کا بڑا چشن کرکٹ کا بڑا ورلڈ کپ جو ہے وہ ایڈیا میں سٹارٹ ہو رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور یہ ورلڈ کپ دوہزار تیس جو کہ انتیس سپتمبر کو وارم اپ میچز کے ساتھ انڈیا میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اوڈی ای ورلڈ کپ ہے اور یہ کرکٹ کا سب سے بڑا ورلڈ کپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جی تمام کرکٹ بورڈز نے اپنی جو ہے وہ ٹاپ فیفٹین اور اپنے ریزرف پلیئر جو ہے وہ انانوسمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں تمام کرکٹ بورڈز کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی یہ زیمت اپنے سر لی ہے اور پاکستان کی کلٹ ٹیکنیکل بورڈ کمیٹی پی سی بی چیئرمن اور چیپ سیلیکٹرز کیپٹن سارے چار گھنٹے کے سیشن میں بیٹھے ہیں اور چار گھنٹے کے سیشن کے بعد جو ہے وہ ہماری ٹاپ فیفٹین اور تین ریزرف پلیئروں کی انانوسمنٹ کر دی گئے ہی ہے ان ٹاپ فیفٹین اور ریزرف پلیئر میں کون کون ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دو تین جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ پلیئرز جو ہے وہ سامنے کچھ دنوں میں اشیا کپ کی پرفومنس کے بعد سامنے آ رہے تھے گئے می بھی ان کو بھی ایڈ ہیا جائے سب سے پہلے جو ہے وہ نسیم شاہ کی انجری جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور نسیم شاہ کی انجری کچھ اس طرح تھی تین چار ویک پہلے بھی جو ہے وہ نسیم شاہ جو ہے وہ اچھا بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے بولا تھا کرکٹ بورڈ کو کہ مجھے اشیا کپ میں دو تین میچوں میں جو ہے وہ ریسٹ دی جائے تو پی سی بی نے اپنے پیسے بچانے کے لیے ان کے کچھ ٹیسٹ مہنگے تھے وہ نہیں کروائے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شولڈر انجری ہو گیا ہے اور سکس ٹو ایٹ ویکس کی ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ بتائی ہے تو ان کی کرکٹ ورڈ کپ میں جو ہے وہ شرکت مشکوک ہو گئی تھی اور اس کے بعد پی سی بی نے آنانس کیا تھا کہ نسیم شاہ جو ہے وہ کرکٹ کے ورڈ کپ میچز کے لیے جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کرکٹ کا بڑا میلا ہے کرکٹ کا بڑا جیشن ہے بڑا مقابلہ ہوگا تو سوچ میں تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نسیم شاہ کی جگہ کس کو ایڈ کیا جائے تو میرے پیارے دوست کو جناب میرے سر نیم والے میرے سنگی کو ایڈ کیا گیا جی جو پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں نہیں تھا ہماری ٹیم میں نہیں تھا وہ ٹاپ الیون میں نہیں تھا آٹا فوم تھا لیکن پھر بھی جو ہے وہ جیسے ہم نے دوہزار یالہ میں وہاں پر ریاست کو ایڈ کیا تھا دوہزار پندرہ کرکٹ بورڈ کام میں ہم نے سوہیل خان کو سرپرائز لی ایڈ کر لیا تھا اور دوہزار انیس میں ہم نے سرپرائز لی محمد آمیر کو ایڈ کر لیا تھا لیکن اس طبعہ محمد آمیر جو ہے وہ سرپرائزنگ لی جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوئے اس کے بعد یہ سپننگ اٹائیک پہ بات کرتے ہیں سپننگ اٹائیک پہ شداب خان پہ کافی سوال اٹھ رہے تھے نواز خان پہ کافی سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ یہ بائی فلٹا سے بال کر رہے ہیں اور بال جو ہے وہ بانٹری کے بائی بڑی جلدی ان کی پہنچ جاتی ہے ان کے آسے نہیں بلکہ بیٹ سمین کے بیٹ سے پہنچ جاتی ہے تو سپننگ ڈیپلیسمنٹ میں ہم سوچ رہے تھے می بھی اماد وسیم کو ایڈ کیا جائے کیونکہ اس کی اچھی پرفومنس تھی لیکن کپتان اور اماد وسیم کا اپس میں کیا چل رہا ہے اماد وسیم کو بھی نہیں ایڈ کیا گیا اور مسٹر سپینر ایبرار احمد کی انٹری ریزرپ میں تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے اماد وسیم ٹاپ فیفٹین میں ہوتے ہیں تو ایک اچھا رونڈرہ میں دیکھنے کو ملتا تو ہر یہ تو کرکٹ میں چلتی رہتی ہیں باتیں اور اس کے علاوہ ہماری سیم ٹیم ہے وہی اشکاپ والی جو کہ اشکاپ میں تھی بس ایک دو چینجز ہمیں ریزرپ میں دیکھنے کو ملی ہیں نسیم کی شاہ کی جگہ ایک ریپلیسمنٹ ہوئی ہے پاکیس ایم ٹیم ہے اصل میں ہماری قوم کا مسئلہ کوئی نہ تو مذہب ہے اور نہ ہی سیاست ہے ہماری قوم کا مسئلہ کہ ہے ہم نلائک ہیں ہر فیلڈ میں ہم نلائک ہیں تو ہر جگہ نلائک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ زمان خان کو ریزرپ میں انہوں نے رکھا ہے کیا خوبصورت اس کا ایکشن ہے یار ملنگا کی طرح اس کو ٹاپ فیفٹین میں ہونا چاہیے تھا یار کوئی اٹیک کرتا کوئی اس کا زیادہ نہیں تو اس کے عام میں جو تھوڑا سونگ ہے عام میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا اشکاپ میں بڑا خوبصورت اس نے عبر کیا تھا اس کے علاوہ اس کا پی اصل میں بڑا چھا ریکارڈ ہے ڈیتھ عبر میں تو کچھ وہ یارک پول کرتا ہے کچھ سلو تو ملنگا والی کچھ فیلنگز آ جاتی تو اس کے علاوہ بابر ایلیمن وہی سیم ٹیم ہے جی وہی ہمارا میڈل آرڈر ہے تو پھر دوزار اکیس ورلڈ کپ کی طرح میں کسی موجزے کا انتظار ہوگا کہ یار یہ ٹیم جو ہے وہ دوزار اکیس ورلڈ کپ کا فائنل کھیلی ہے یہ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہم ٹری ٹوینٹی فائنل کھیلے ہیں تو اس طفح بھی ہمیں موجزے کا انتظار ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی اور ہماری دعاوں کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ اس طفح بھی پڑی ہے اور آپ ورلڈ کپ کھیلے اس کے علاوہ جی پایا ہے اسٹیلیا انڈیا کا بڑا خوبصورت میچ ہوا ہے اور انڈیا بڑے بڑے اپنے تغڑے پلئر لے کے آیا تھا سوری اسٹیلیا لے کے آیا تھا پوری ورلڈ کپ والی وائب لے کے آیا تھا اور بڑا انہوں نے زور لگایا ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم میں نہ رویت شرما تھا نہ ورات کولی نہ خردک پانڈیا نئے لڑکے کھلا رہے ہیں بڑے کونفیڈنس کے ساتھ ان کے گھر میں میچ ہے اور شبمن گل نے اور بڑی خوبصورت انکس کے لیے اچھا سٹارٹ کی ہے یار کیا ٹیلنٹ ہے لڑکے میں ہم لوگ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں شبمن گل اچھا ٹیلنٹیٹ پلئر ہے اور لیکن ایک اور بات آپ نے یاد لکھنی ہے جو گورا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے وہ میچ کبھی نہیں جیتے اور نہ ہی وہ کبھی واما میچ جیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ گورے جو ہے وہ ایونٹ میں آتے ہیں تو بھائی وہ چھا جاتے ہیں وہ اپنا وان فیفٹی پرسنٹ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے بھائی یہ جو بڑے بڑے ٹائٹل اور بڑے بڑے ٹوٹرمینٹ چار پانچ سال بعد آتے ہیں یہ دوبارہ ہمیں کھلنے کو نہیں ملیں گے تو خوبصوکہ میری ٹیم بھی جو ہے وہ اسی طرح اپنا ہنڈرٹ اینڈ فیفٹی پرسنٹ دے کے زور لگائے کہ یار یہ ورلڈ کپ ہماری لائف کا آخری ورلڈ کپ ہے اور یار نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ اور اس ورلڈ کپ میں ایک اور سیمیلیٹری میں نظر آ رہی ہے کہ نائٹی ٹو میں بھی سنا ہے کہ عمران خان جویا وہ انمیرٹ تھے اور کیپٹن بھی تھے اور اسی طرح بابر آزم بھی انمیرٹ ہیں اور ہمارے کیپٹن بھی ہیں تو اسی طرح سیمیلیٹری کرتے کرتے ہم شاید فائنل تک پہنچی جائیں اس کے علاوہ یار محمد حفیز نے کوئی ٹویٹ کیا کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹی سے انہیں نے ریزائن دے دیا اچانک تو پھر شاید افریدی اور محمد حفیز کا سننے میں آئے گے کبھی یہ کرکٹ بورٹ کے گینسٹکے اور خونستی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور صافی نے محمد حفیز سے قویشن بھی کیا تھا کہ یار آپ محمد آمیر اور عماد وسیم کو کیوں نہیں کھلا رہے تھے تو محمد حفیز نے بولا تھا کہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے کرکٹ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہر اب جو کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں یا کھلیں گے وہ اس ورڈ کپ کے بعد کھلیں گے تو ٹاپ فیفٹین سکوٹ اور ریزرف سکوٹ کا آنانسمنٹ کر دی ہے ریزرف میں عبرار احمد میسٹی سپینر زمان خان اور ایک اور کون ہے زمان خان عبرار احمد اور شاید محمد وسیم جنئر ہیں نہیں محمد وسیم جنئر بھی ٹاپ فیفٹین میں ہیں میرے خیال میں حسامہ میر جو ہیں وہ ٹاپ ایٹین میں ہیں خوبصور میری آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی کیپ واشنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ حسن سپیکس اللہ حافظ کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں اور پورا کرکٹ ورڈ کپ کا اپ ڈیٹ ہویا وہ آپ کے ساتھ شرط کیا جائے گا اور ون بے ون تمام کرکٹ بورٹس کی جو ٹاپ فیفٹین اور ٹاپ ایٹین ہیں وہ آپ کے ساتھ انانس کی جائے گی کیپ واشنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ بھی ایمان اللہ